بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چلانا ہے ایسے سرکاری ادارے جنہوں نے ملک کے نظام کو چلانا ہے اس کے اندر جب بھرتیاں ہی اور بھرتیوں کے اندر تقرریوں کے اندر اور ساتھی ساتھ ترقیوں کے اندر بے ذابتگیاں نظر آنے لگیں گے تو پھر کدھر نظام چلے گا اور نظام تو تب چلے گا دیفنیٹلی جب کرپشن سے پاک جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ہوں گی لیکن یہ اپوائنٹمنٹس کرپشن بھی ہوتی رہی بے ذابتگیاں بھی سامنے آتی رہی قوائ جیازم صاحب نے اس کا نوٹس لے لیے اس ہمارے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کروان گوی وہ اس ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما 92 نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلسٹ ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ بہت ساری تقرریوں کے بارے میں اکثر ہم اپنے شو میں بات کرتے رہتے ہے نیاب کی بات ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کی بات ہو جائے یا کسی اور ادارے کی بات ہو جائے ایون بی آئی اس پی کے اندر پر بڑی اس طرح کی ساتھ سامنے آئے تھے یہ تقرریاں ترقیاں بے ذابطگیوں کے ساتھ کیوں کرنا ضروری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرپشن فری تقرریاں ہوں یا پھر ترقیاں ہوں یا وزیراعظم صاحب کو نوٹس کیوں لینا پڑا اس چیز کیا ہے وزیراعظم کو اس لیے نوٹس لینا پڑا ہے کہ حکومتی وزرہ کے جانب سے اور ایون وزیراعظم نوازشیر کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے دور کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی اگر کہیں کوئی بد انوانی ہوئی ہے تو کوئی ثابت کرے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف وفاقی داروں کے اندر جو گزاستہ چار سالوں کے دران جو تقرریاں ہوئی ہیں ترقیوں کا معاملہ ہمیں ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں اس کے اندر کس بڑے پیمانے پر بے ضابطیہ ہوئی جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اب میرے خیال کے مطابق وزیراعظم نوازشیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے مختلف وفاقی حکومت کے معاہت اداروں کے اندر یہ بھرتیوں قبل غیر غلط طریقے سے ہوا ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ کون کون سے ادارے ہیں اس کے اندر ہم بات کریں تو نیب کی ادارہ ہے جس کے اندر سیکڑوں بھرتیاں غلط طری کیسے ہوئیں اچھا چلیں اس کے اندر زیادہ تر بھرتی ہیں جو نیب کے اندر ہوئی وہ گزشتہ دوار کے اندر ہوئی کچھ ترقی ہیں مجودہ گزشتہ دوار حکومت کے اندر ہوئی اس کو چلیں سائٹ پر رکھ لیتے ہیں پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کانسل ساڑھے پانچ سو اپوائنٹمنٹس ہوئیں ان کے چیئرمن خود اطراف کیا ہے کہ اس ادارے کے اندر قوانین کے خلاف قوائد کے خلاف افسران کو اور لوگ ریڈ کے اوپر ملازمین کو بھرتی کی آگیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سرکاری دیگر ادارے آئل ان گیس ڈیویلپنٹ کمپنی کے ہم بات کریں بڈلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ہم بات کریں پی ایس او کی بات کریں اس کے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی بات کریں اس کے بعد مختلی وزارتوں کے مہتحہ چلنے والے ادارے جہاں پر سہکڑوں بھرتیاں کی جا چکی ہیں ایون وابڈا کے اگر ہم بات کریں تو آئسکو کے اندر ستاسی افسران کی بھرتیاں ہوئیں مجودہ حکومت کے دور کے میں اس کے بعد جب میڈیا کے اندر معاملہ آیا کہ کس طریقے سے جن لوگوں کے پاس سوشل سائنسز کے ڈگری تھی ان کو انجینئرنگ کی پوسٹ پر پوائنٹ کر دیا تھا میڈیا نے معاملہ اٹھایا تھا انکواری اور ان کو پھر قلدم قرار دے دی گیا تو بے ذابطگیاں ہوئیں ہیں مجودہ دور حکومت کے اندر بھی لیکن وزیراعظم نوازشی صاحب کی حکم پر ایڈیشنل سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی سربراہی میں چار اکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے اور اس کو ٹائم کتنا دیا گیا ہے نو جون کو اسے کہا گیا کہ آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے بارہ سے چودہ وفاقی حکومت کے محتیدارے ہیں سیکڑوں اپوائٹمنٹس ہوئی ہیں میرے خیال کے مطابق ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نو جون تک یعنی کہ آئندہ بیس روز کے اندر وہ تمام بھرتیوں کا جائزہ بھی لے کس طریقے ایڈیورٹیزمنٹ ہوئی ایک ایک اجائزہ لے اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کون کون سے لوگ غلط طریقے سے بھرتی ہوئے اور اس کے بعد پھر وزیادم ناشیف صاحب کا جو پلین ہے کہ جن وزارتوں کے اندر یا ان کے محتید اداروں میں غلط بھرتی ہوئی ہیں ان کے خلاف ایکشن اور کاروائی بھی ہوگی چار بیس دنوں کے اندر تو پوسیبل نہیں ہے کہ چار اپنی کمیٹی سب بھرتیوں کو اجائزہ لے لے اب یہ ایک چیلنج ہے ایڈیشنل سیکٹی اسٹیبلشمنٹ دیویزن کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تمام وزارتوں کے اندر جو بھرتیاں غیر قانونی ہوئی ہیں ان کو کور کرتے ہیں چونکہ یہ اس لیے بھی چیلنج ہے کہ کچھ اداروں کے اندر ان کے سربراہن ہی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اندر بھرتیاں غلط ہوئی ہیں اور وہ کیسے ہوئی تھی پیچھے وہی سیاسی پولٹیکل انٹرفیرنس کے اوپر ہی ہم نے ملتان کی بات کی ملتان الیکٹری سپلائی کمپنی کی پیچھے سے مختلقہ وز اداروں کے اندر 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 بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بڑی ویگ ہیں جہاں بلاک اور وائٹ والا تصور نہیں غریریا کا تصور ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے ہی کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ہاتھ جگہ کرپشن پکڑنے لگ گئے تو ترقیاتی کام کے در جائیں گی تو اب کرپشن پکڑنے یہ دیفنیٹلی ایسی بھرتیاں جو ہیں جو غیر قانونی ہیں وہ بھی تو کرپشن پکڑنے ہی ہیں کام نہیں روک جائیں گے سارے یہ بڑی طور پر وزیراعظم صاحب کرپشن کی جو بات کر رہے ہیں اس کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ میریٹ پر بھرتی نہیں کرتے لوگوں کو آپ لوگوں کو ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر سیاسی بنیادوں پر اور اس کے بعد پیسے لے کے بھرتی کرتے ہیں جب پیسے لے کے بھرتی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا آنکے وہ پیسے ہی بنائے گا اپنے پیلے تو ریکووری کرے گا جو اس نے خرچ کی ہیں نوکری لینے کے لیے اس کے بعد یہ ج تو انکواری والا ڈراما ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اگر وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے تو وزیراعظم صاحب کے حکم پر یا وزیراعظم آفیس کے حکم پر جو ٹیلر میڈ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پوسٹ کریٹ کی گئی پتا چلا کہ جی وہ کوالیفکیشن کا مسئلہ ہو گیا اس کے بعد وہ ایڈورٹیزمنٹ ہی واپس لے گئی کوالیفکیشن چینج کر گئے اب ورڈ چینجنگ ہوتی ہے ویسے کوالیفکیشن میں جب بھی اگر آپ دوبارہ سے کرتے ہیں یہ ڈاؤنورڈ چینج گئی ماسٹرز دگری مانگی گئی پھر پتا چلا نہیں جس کو پوائنٹ کرنے وہ تو ہے ہی نہیں اس نے تو کبھی زندگی میں ام اے تک پہنچے ہی نہیں وہ چودھوی تک ہی رہ گیا تو وہ پھر اس کے بعد اس کے بی اے کی دوبارہ کوالیفکیشن کر گئی تو وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ ان پوائنٹمنٹس کے ہوتے ہوئے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو پوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر ہوئی ہیں تو یہ کہنا کہ یہ ان چیزیں ہوں گی ایک یہ کہ جہاں پہ منسٹر کی مرضی سے ہوئی ہوئی ہیں یا پولیٹکل لوگوں کی مرضی سے ہوئی ہیں اپارنمنٹس اس کو کلین چیٹ بل جائے گی جہاں پہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہیں ان کو نکال کے اپنے بندے بھرتی کر لیں گے وہ بھی اسی طرح بھرتی ہوئے جس طرح یہ بھرتی ہوئے ہیں میرٹ پہ وہ بھی نہیں ہوگے نا کوالیفکیشن کی بنیاد پہ ہوں گے وہ بھی اسی طرح بھرتی ہوئے ان کو اس کی جگہ پہ لے کر آیا جائے گا اس کے بعد اگر اس لیڈ تو نیچے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ نیچے سے کیا آئے گا پھر اس کے نتیجے میں اور انیقا میں ایک پوائنٹ یہ ایٹ کرنا چاہوں گا وزیراعظم نواز شریف کے حکم کے اوپر وزارت کے ایٹ کے فیڈا سیکٹی کے لیوہ پوری وزارت کو وزیراعظم نواز شریف کے حکم پر فاری کر دیا گیا تھا چند ہفتے قبل کہ اس کرپشن ہوئی ہے بڑے اپی معنی کے اوپر ہٹا دیا گیا سب لوگوں کو کار وی آج تک نہیں ہوئی بیڈی سپورٹس بورڈ کا معاملہ سامنے ہے فاظنفال صاحب نے ان کو عوضے سے ہٹایا ابھی تک انکوائری شریف نہیں ہوئی تو ٹریک رکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے کہ کرپشن کے اوپر جن لوگوں کو اپنے ہٹایا یا انکوائری انیشیٹ کی ان کے خلاف آئے تک کچھ ہوا نہیں ہے سوائے سابقی کرڈیٹر جنرل فاکستان بلاندر سرانہ کے چونکہ انہوں نے ای پی پیس کے ادائیگیوں کا معاملہ ٹک اپ کیا تو اس کے علاوہ جس کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا اس کے بعد پھر کوئی کاروائی نہیں ہوئی معاملہ ڈمپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے معاملہ ڈمپ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے اسی طرح ترقیاتی کام کئی جگہوں کے ڈمپ ہو جاتے ہیں اور باقی جگہوں کے چل پڑتے ہیں ابھی ترقیاتی کام ہوگی بات کریں آخری سال ہے انتہا یہ اہم سال ہے اس لیے کیونکہ اس سال کی ترقی کی بیسز پر اس سال کی ڈیولپمنٹ کی بیسز پر آنے والے الیکشن کے اندر ووٹ ڈلیں گے اور ووٹ اس کو ڈلیں گے جس نے زیادہ ترقی کی ہوگی حکومت کیونکہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے تو اس سال کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اینی سی کے سامنے پیش ہوا تھا اب اس کا کیا بنا سوہل صاحب بتائیے گا انیقہ وزرہ ابن آشیر کے سربراہی میں نیشنل اکنومک کانسل کے جلاس میں وفاق اور صوبوں کے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی جو پروگرام کا جو بجٹ ہوتا اس کی منظوری دے گئی ہے جس کا مجموعی جو حجم حجم ہے وہ دو ہزار ایک سو تیرہ ارب روپے ہے جس میں سے وفاق کا جو وفاقی حکومت کے تحت مختلف ترقیاتی منصوبے ہوں گے ان کے اوپر ایک ہزار ایک ارب روپے خرچ کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور اس طرح جو صوبوں کے ترقیاتی پروگرام ہوگا اس کے اوپر ایک ہزار گیارہ ارب روپے خرچ کرنے کی منظوری دی گئی ہے ازاد کشمیر کا بتایا گیا ہے حسن اکواد صاحب کی جانب سے کہ ازاد کشمیر کے بجٹ میں دس ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے گلگت بلدستان کے بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کیونکہ جو وہاں پر کچھ کام کروانے تین ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے فاتا کے بجٹ میں اڑھائی ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے بہت ممولی ہے پہلے بھی صرف ہاں بائیس روپے اس کا بجٹ ہوتا ہے ہر مالی سال میں جس میں سے آٹھ سے دس روپے خرچی نہیں ہوتا لیپس ہو جاتا ہے سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے ایک سو اصری روپے مختص کیے گئے ہیں گوادر کی ترقی کے لیے بھی اور اکتیس روپے خرچ کیے گئے ہیں اور سمادی شعبے کی ترقی کے لیے جو اصل رہنا ہے جو اس کے اندر آئندہ ایک سال کے دوران خرچ ہونے سمادی شعبے کی ترقی کے نام کے اوپر ایک سو ترپن روپے مختص کیے گئے ہیں جو کہ وزیراعظم نواشیر صاحب اور مختلف وزرعالہ الیکشن کی موہم کے دوران آناؤنسمنٹ کریں گے وہاں پر یہ پیسہ خرچ ہوتا اس کے ساتھ اس اجلاس کے اندر وزیراعظم نواشیر صاحب کو جو پریزنٹیشن دی گئی وزارت خزانہ و وزارت منصوب بندی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے مارکہ ایک حاصل کی ہم نے مارکہ کیا مار ہے کہ ہم نے جی ڈی پی کی گروہ جو تارگیر تھا وہ گرچہ 5.7% تھا وہ تو اچیو نہیں کر سکے لیکن بتایا گیا کہ 5.3% جی ڈی پی کو ہم نے اچیو کی ہے روا مالی سال کے دوران اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس لیے بڑی اچیومنٹ ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 5.3% جی ڈی پی کا مقصد ہے کہ ہماری جو ایکانومی ہے اس کا والیم 304 ارب ڈالر تک پہنچ گئے یہ وہاں پر بڑی اپریسیشن حاصل کی گئی ہے لیکن ساتھ وزیراعظم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا ترقی کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے ہم نے یہ جو اب جی ڈی پی کا ٹارگیٹ یا جی ڈی پی کا لیول اچیو کی ہے 5.3% یہ لیول ہمارا 2008 میں تھا یعنی چار سال کے دوران مجودہ حکومت نے جتنی کافشیں کی ارب و ڈالر کے کرز لیے بائیس ہزار ارب مختلف ملکی بینکوں سے حاصل کیا اس کے بعد ہم نے جو جی ڈی پی کا جو لیول تھا 2008 والا بھی اچیو کی ہے ابھی بھی ہم سات سال پیچھے ہیں تو یہ وزیراعظم کو نہیں بتایا گیا لیکن اس کو بڑی حکومتی لوگ بڑی اچیمنٹ اپنی حاصل بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکہ مارا ہے لیکن اس کے ساتھ روہ مالی سال کے دوران یہ بھی بتایا گیا جو سنتی ترقی کا حدف تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے سات سار یہ سات فیصد حدف تھا صرف پانچ فیصد حاصل کر پاس سکے ہیں ذریع شعبہ نے کچھ قدرے بہتر پرفارم کیا ہے اور ایک کوئی امپورٹنڈ وہا ہے آپ کو اس کے ساتھ یہ ایڈ کرتے جائیں جو روہ مالی سال کے شمارے ایڈیویزن نے فگرز کو جو کلکولیٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ پاکستانیوں کی فیقہ سامدنی اٹھانوے ڈالر اضافے کے بعد ایک ہزار چھ سو انتیس ڈالر ہو گئی ہے یعنی ایک لاکھ ستہ ہزار پانچ سو چھپن روپے ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر پر کیپٹر انکم کا جو ایوری سٹینڈرڈ ہے اینویل جو سٹینڈرڈ ہے پر کیپٹر انکم وہ چار ہزار ڈالر ہے اور اس تناسب کے اوپر پاکستان اب بھی ساؤٹ ایشن کنٹری کے اندر دنیا بھر کے اندر لو انکم میڈل کلاس پورشن میں کنسیڈرڈ ہو رہے ہیں ابھی ہم میڈل انکم کلاس کے اندر ہم داخل نہیں ہوئے ابھی بھی ہماری پر کیپٹر انکم بہت کم ہے پر کیپٹر انکم تو کم ہے لیکن یہ جو ترقیاتی منصوبوں کی بات وزیراعظم صاحب کو بتائی گئی یہ بالخصوص یہ نہیں بتایا گیا جو بابی چوہل صاحب کہہ رہے تھے کہ 2008 والا جی دی بھی ہم لوگوں نے اٹین کیا جیسے لگتا ہے جیسے وہ جمہوریت نے آ کے کچھ گربر کر دی تھی اب آپ پس آمریت والے لیول پر پہنچے ہیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں رو صاحب آمریت کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے پہلے میں ایک مثال بتا دوں مجھے بڑے ان کی باتیں سنکے مجھے سکول کے زمانے میں پرائمری میں جو ہمارے ہوتے تھے کتاب میں اردو کی کتاب میں مختلف کس سے انٹرسٹنگ قسم کے وہ یاد آتے ہیں وہ بچہ تھا سکول لیٹ پہنچا تو تیچر نے لیٹ کیو ہے اس نے کہا بارے شہوری تھی تو میں ایک قدم آگے اٹھاتا تھا دو قدم پیشے چلا جاتا تھا اس نے کہا پھر تم پہنچے کسے اس نے کہا میں نے گھر کی طرف رکھ کر لیا تھا تو ایک قدم گھر کی طرف دو قدم سکول کی طرف ہو جاتے تھے تو یہ اس قسم کی کو ترکیب لڑا رہے ہیں یہ 5.3 آپ جو ڈکٹیٹر شپ کی بات کریں شوکت عزیز صاحب نے اس وقت کیا کیا تھا جی ڈی پی کی باسکٹ چینج کر دی اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ جس پہ دراؤ ڈمیسٹک پروڈک اس کا اسسمنٹ کرتے ہیں جو پروڈکشن کا تو وہ اس کی باسکٹ چینج کی جو چیزیں بہتر پرفارم کر رہی تھی زیادہ اچھی تھی اس کو ڈال کے تو بنا دیا جو بری پرفارم کر رہی تھی ان کو نکال دیا اس میں سے تو یہ اسی قسم کی وہ باسکٹ آمس وہ بیچ چل رہی ہے یہ ٹک آگیا ہے شوکت عزیز صاحب یہ ٹک دے گیا ان کو یہ جب انہوں نے آگیا جانا ہوتا ہے تو وہ اس پہ سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جو نگٹیٹیویلی امپیکٹ کر رہی تھی آپ کی گٹی پی کو پوزیٹیویی رہی تھی اس کو ڈالے 5.30 جی دی پی کا مطلب ہے کہ آپ چینے سے تھوڑا سا پیچھے ہیں چینا کے ساتھ جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ نظر آتے ہیں کہ آپ کی گروہت کس ٹائپ کی ہو رہی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریل فگرز ہے 5.3 یعنی پچھلے سال کی راو صاحب بولا گیا تھا فجنگ کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے باہر بھی یہ ہی ہو چینا میں 6.9 پہ گئی تھی پر ساتھ تک آگیا ساڑھے چھے تک آگیا ساڑھے چھے تک آگیا ساڑھے چھے تک آگیا آپ کی اگری کلچر سیکٹر کیا کہہ رہے ہیں آپ کی انڈسٹری سیکٹر کیا کہہ رہے ہیں آپ کی جو ایکسپورٹ وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے آپ کی انڈسٹری سیکٹر پر فارمس کے اوپر سروریس سیکٹر سٹیل میٹ ہوا ہوئے آپ کا وہ میکسیم جہاں جانا تھا وہ چلا گئے اب جب تک بزنس ایکٹیوٹی پروپر نہیں ہوگی آپ کا سروریس سیکٹر گروہ نہیں کرے گا اسرہ سے اس پہ نہیں آگا پھر پر کپٹا انکم کی بات کرتے ہیں کدھر سے اٹھ ہنوے ڈالر بڑھ گی بھائی آپ نے غریبوں کو وہ تیس چالیس پرسنٹ جو پورٹی لائن سے نیچے ان کو نکال کے یا تو کاؤنٹ کیا ہے اس میں بھی آپ نے باسکٹ چینج کی ہے پر کپٹا انکم کی تو یہ کس قسم کے چکربازی ہو رہی ہے یہ ابھی تو بجٹ آیا ہے نہیں پہلے سے انہوں نے ڈرامے لگانے شروع کر دیا لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے چلے اتنا ضرور ہے کہ بجٹ بڑا انٹرسٹنگ ہو گئے تمام چیزیں اس کے اندر کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوں گی یہ ضرور دیکھنا ہوگا لیکن بجٹ کے جو جتنی آمدن ہوتی ہے وہ تو ٹیکس کے ذریعے ہوتی اور ٹیکس ہم دیں گے اور حکومت صحیح سے لے سکے گی ٹیکس سسٹم کو صحیح کرے گی تو پھر جا کے کام بنے گا اور پھر جا کے بجٹ آپ پروپر طریقے سے بنا سکیں گے لیکن ٹیکس کا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے غیر ضروری اشیاء کے اوپر ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے آپ کو یاد سوئلس صاحب پہلے کہا گیا تھا کہ جو لکجوری آئٹمز منگوائے جاتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس بڑھائی جاتا ہے جس کے اندر دودھ بھی ایک لکجوری آئٹم بنا دیا گیا تھا اب کیا کیا ہے کب وزارت خزانہ اور ایف پی آر جو مختلف بجٹ سے پہلے میٹنگز کرتے ہیں اور آئندہ سال کا جو ٹارگٹ سیٹ کرنے کی پلان کر رہتے ہیں تو مختلف شعبوں کو ایڈنٹی فائے کر لیتے ہیں ان کو ایک سرکل کر لیتے ہیں کہ ان شعبوں کے اندر ہم نے ٹیکس کی شرعہ بڑھانی ہے لیکن شرعہ بڑھانی اس طریقے سے ہے کہ عوام کو اس طریقے سے بڑھانا ہے کہ عوامی ردعمل کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے اور جو ریوینیو کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہر سال ایف بی آر کو اس سے بھی بچا چاہ سکے اس کے لیے پھر مختلف تجیحات تیار کی جاتی ہے اس کے اندر اسی طرح کی ایک سفارش کی بھی تجیح پیش کی گئی ہے ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جو غیر ضروری اشیاں ہیں وہ اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے اس وقت مختلف جو غیر ضروری اشیاں کے اندر جن جو لسٹ ہے جو ایف بی آر نے تیار کی ہے اس کے اندر منرل وارٹر بھی ہے اس کے اندر پرفیومز ہیں میک اپ قسمان ہے پولٹری ہے اس کے بعد فروزن فش ہے کارٹن جارن ہے لیدر ہے سٹیل کی کچھ مسنواتیں کافی آئیٹم ہیں ان کے اوپر پانچ پرسنٹ سے لے کے تیس فیصد پہلے ہی ریگولیٹری ڈیوٹی آئید ہے اب ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو مختلف مسنوات کی ہم نے بات کی ہے ان کی ایمپورٹ کو ڈسکریج کرنا ہے پاکستان کا ایمپورٹ ڈیل بہت بڑھتا ہے ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ریوینیو میں بھی اضافہ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان اشیاں کے اوپر ہم ریگولیٹری ڈیوٹی مزید بڑھا دیں چونکہ حکومت کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے کہ جیسٹی کی شرحہ سترہ فیصد سے ایک فیصد کم کر کے سولہ فیصد کی جائے جو حکومت نے وعدہ کیا تھا اب وہ جو حکومت کو ڈینٹ پڑھنا ہے اس کو کور کرنے کے لئے یہ انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کہ ایک پیر کی سفارش کی اوپر کہ ریگولیٹری ڈیوٹی پانچ فیصد بڑھا دی جائے جو پانچ فیصد تھی وہ دس فیصد ہو جائے گی اور مختلف سٹیجز کی پر دبل ہو جائے گی یہ دبل ہو گئی نا سویل صاحب موسیقی ویلکم باک افتر بریک ٹیکس کی بات کر رہے تھے ٹیکس سسٹم کی بات کر رہے تھے ایف بی آر کے نئے نئے طریقوں کی بات کر رہے تھے ایف بی آر کے نئے ڈیسپریٹ میجورز کر دے رہا ہے سیدھا سیدھا ان لوگوں کو ٹیکس نیپ پہ کیوں نہیں لاتا جو کہ ٹیکس دے نہیں رہے یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا چوری کر کے بائی رپیسے بھیج رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں تو پھر اتنے ڈیسپریٹ میجورز کی ضرورت نہیں ہوگی یہ وہ فارسی کی مثال ہے ہوئے بدرا بہانہ بسیار کہ آپ کی نیت خراب ہوتی ہے تو آپ کو انہوں کو بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کبھی کسی کے کھاتے ڈالتے ہیں کبھی کسی کھاتے ڈالتے ہیں اگر ادارہ جاتی بہتری نہیں ہوگی اگر ایپ بی آر کی اپنی ڈیسٹرکٹنگ پہ ورڈ بینک دس سال کھپتا رہا اس پہ پیسے انویسٹ کیے اس نے اور بہت سے اداروں انٹرنیشنل آرگنزیشنز نے کیے برطانیہ نے بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کی کہ سارے سٹرکچر ریفارمز کے اوپر لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ان پہ کوئی رنگ نہیں چڑھ رہا کسی قسم کا نہ اچھا نہ بورا جہاں پہ ہیں وہیں پہ ہیں افسر سے لے کے چپڑاسی تک ایک ہی رنگ میں رنگیں ہوں ہیں اور ایک ہی کام کریں جب تک یہ بہتری نہیں کریں گے اپنے ادارہ جاتی پرفارمنس اس کی بہتر نہیں ہوگی آپ کا ٹیکس بیس اسی سے بڑھے گا اگر یہ صحیح پرفارمنس کا ٹیکس کلیکشن آپ کی بہتر اسی سے ہوگی آپ یہ سارے میئرز کا فائدہ کیا ہوگا آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں کتنا فرق پڑھ جائے گا یہ جو پہلے تو غیر ضروری ہیں تو ان کو بیان کریں اگر غیر ضروری سمجھیں اس کو نہیں مانگوانی نہیں بھی غیر ضروری ہیں اس پہ یہ ریگولیٹری ڈوٹی لگا کے کیا کر لیں گے اور پھر اس سے امپورٹ بل کتنا کم ہو جائے گا ایک بلین ڈالر کم ہو جائے گا آپ کا بڑھا ہے ایک بلین ڈالر اس میں فرق پڑھ جائے گا تو جس طرح سے بڑھے جا رہا ہے وہ جس کے کم ہونے کے چانسز نہیں کتنا فرق پڑھ جائے گا بنیادی طور پہ یہ ادھارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ بابو جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی اور کچھ نہیں ہوتا تو اس قسم کی پروپوزل بنا کے جب پریشر آتا ہے کہ ٹیکس بڑھا ہو یہ کرو وہ اس قسم کی پروپوزل جالی سی بنا کے دے دیتے ہیں اور یہ غسی پیٹی تجویزیں ہیں یہ بار بار آپ کو سننے کو بلیں تو یہ اس سے کام نہیں بہتر ہوگا یہ ادھارہ جاتی پروپومنس جب تک بہتر نہیں ہوگی آپ کی بیوروکریسی جو ڈیل کر دیا ساری چیزوں کو وہ اونسٹ نہیں ہوگی ایفیشن نہیں ہوگی کچھ فرق نہیں پڑے گا جتنے مرضی ڈیوٹیز لگا لے ٹیکس لگا لے جو مرضی بہانے بنا لے جو مرضی طریقے اختیار کر لے اس کے بغیرے جو بندہ بیٹھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور کسٹم کے اپنے شعبے کو بہتر بنا لے تو میں اخل میں اربوں روپے وہاں سے بھی اضافی مل سکتے ہیں میں اخل میں جو مختلف ایڈز میں نکل جاتے ہیں آن کے پیچھے کچھ دن پہلے کسٹم خواتین کی ویڈیو آئی تھی جس کے اندر کچھ یہاں لیندے ان کا معاملہ چل رہا تھا آگے چلتے ہیں اور خواتین کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ کسٹم کی خواتین ہو یا کئی اور کی ہم بیسکلی بات کریں گے ہمت خواتین وہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کو کھانے اور بھوک کی وجہ سے سسکتے ہوئے دیکھا اور اب ڈیسپریٹ ٹائنز کے لیے ڈیسپریٹ میجرز لینے کو وہ تیار ہیں اور ہمت اور قابلیت کی اپنی مثال قائم کرنے کو تیار ہے سویل صاحب ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں تھر کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے غربت اور غزائی قلت نے ڈیریڈ آ رکھیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز حکومت سندھ حکومت کے دعوی اپنی جگہ پر لیکن وہاں پہ جو لوگوں کا میار زندگی ہے اور جن قسم کی مشکلات کا سامنا ہے بہت تف سٹویشن ہے اس کے باوجود تھر کے لوگ بہت باہمت ہیں تمام طرح صورتحال کے باوجود اپنے علاقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے مجھے خود تھر کے اندر جانے کا موقع ملے جو کہ وہاں پہ جو کول مائننگ کا اور پاور منصوبے جو لگ رہے ہیں انہیں وزٹ کیا لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے لئے اب شاید کچھ بہتری آنے کی امید پیدا ہوئی تھی نئے پاور پلانٹ سے لیکن یہ وہاں پہ ایک اچھا آئیڈیا یہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے تھر کے اندر جو کول مائننگ کا کام ہو رہا ہے اگر چاہے کہ وہاں پہ سندھ اور اینگرو کمپنی کے باہمی شتراک سے کول مائننگ کا کام ہو رہا ہے لیکن وہ سارا کام اس کو جو رن کر رہی ہے وہ ایک بورڈ آف ڈریکٹر اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں شمشودین شیخ صاحب ہیں جو کہ بیسکلی اینگرو کمپنیز ہیں اور ان کے بڑے اچھے آئیڈیاز وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لوکلز کو تھر کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے اب انہوں نے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پہلے ایک یونیک آئیڈیا امپلیمنٹ کیا ہے جس کے تحت انہوں نے ابتدائی طور کے اوپر تھر کی باہمت اور بہادر پندرہ خواتین کا انتخاب کیا ہے جنہیں جو کول مائننگ کا عمل وہاں پر جا رہی ہے وہاں پر جو ڈمپر بڑا ہیوی ہوتا ہے اس کو چلانے کی ان کو پیشکش کی ہے وہ خواتین تیار ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بطور ڈرائیور کام کریں گے چونکہ یہ کمپنی ان کو جب ان کی ٹریننگ دینے کے بعد پوری اس ڈمپر کی سپیسیفک ٹریننگ دوتی ہیں ان کو ٹرین کرنے کے بعد ان کو پینتیس ہزار پر مہانہ تنخواہ دے گی ان کو ائر کنڈیشن ان خواتین کو رہائش فراہم کرے گی اور مفت کھانا بھی فراہم کیا جائے گا یہ پائلٹ پورجیکٹ ہے ان کا پندرہ خواتین کا ان کی ٹریننگ جاری ہے اور ہمیں سال کے آخر کے اندر تھر کی خواتین پہلی مرتبہ ایک ایسے منصوبے کے اندر عملی طور پر کام کریں گے وہ بھی بطور ڈرائیور کام کریں گے جس کی کہیں اور ہمیں اگزیمپل نہیں ملتے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کول مائننگ کا شعبہ ہے دنیا بھر کے اندر یہ بہت تف یہ شعبہ ہے بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرمی کی صورتحال بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈرائیور بطور ڈرائیور کام کرنا ہو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ فیس ٹو کے اندر کچھ اور شعبوں میں جو کول مائننگ کی ہوں یا پاور پرڈیکٹس کی ہوں اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کمپنی کی جانب سے کہ تھر کی جو خواتین ہے جن کے پاس اور کوئی ذریعہ بہتر نہیں ہے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی موشی حالات بہتر کرنے کے لیے ان کو نہ صرف ڈرائیورنگ بلکہ مختلف شعبوں میں ٹریننگ دے کر اسی اے ساتھ کے فنڈز کے طرح ٹریننگ دے کر ان کو ملازمی دی جائیں گی اور ان کی جو تنخائیں ہوں گی کسی بھی دیگر منصوبے میں کام کرنے والے مرد یا خواتین سے کے مقابلے میں کسی صورت کم نہیں ہوں گی یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے مجھے ایک جگہ راو صاحب خوشی ہو رہی ہے دوسری جگہ خوشی ہو رہی ہے کہ کسی نے تو ان خواتین کی سنی دوسری جگہ مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہی عورتیں یہی خواتین اپنے بچوں کے لیے روتی رہیں ان کی سسکیاں کسی نے نہیں سنی سندھ حکومت نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ قائم علی شاہ صاحب یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ مسئلہ جیسے آپ دکھا رہی ہیں میڈیا والے ویسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ویل فیر کا کام جو گورنمنٹ کہہ ہو کدھ رہی ہے حکومتوں سے تو ہمیں بہت ہی شکوہ رہتا ہے اور جائز طور پر رہتا ہے کیونکہ جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں پرڈکلرلی ان کا تو یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے بوٹوں سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا خیال کریں سب سے پہلے عوام کا خیال کریں اور نعرے بھی یہی لگائے جاتے ہیں کہ یہ واقعی افسوسناک بات ہے لیکن یہ یقینا خوشی کی بات ہے کہ ایک اتنا انکریجنگ پروجیکٹ خواتین کے لیے اگر تھر میں ہو رہا ہے باقی سیٹرل ایریا میں بھی ہونا چاہیے خواتین جاب اورینٹڈ جو ان کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو باقی سکل ڈویلپنٹ نیوٹیک ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے اس کا کام ہی ہے اس نے سکل ڈویلپنٹ کے لیے کام کرنا ہے لڑکے لڑکیاں ان سب کی ایڈوکیشن اگر لیول ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری ان کو سکل دے کے تاکہ وہ ایڈوکیشن اس کو کمپنسیٹ کر سکے اور ایک کار آمد شہری بن سکے پاکستان کے اور انٹرنیشنل جو لیبر مارکیٹ ہے وہاں پہ جو ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت خپت ہے اگر آپ اچھی سکل لیبر پروڈیوس کرتے ہیں جس میں نرسز ہیں مل نرسز ہیں فیمل نرسز ہیں ویلڈرز ہیں اس میں کارپرنٹر ہیں اس میں مختلف قسم کے اور شعبے ہیں جو سکل لیبر میں آتا ہے تو اس کا کام ہے یہ کرنا یہ ایک بہت اچھی کامش ہے جس نے بھی اس کی تعریف کی جائے کام ہے اور یہ انسپائریشن ہونی چاہیے دوسری جگہوں کے لیے بھی یہ صرف گھر کا کام کاج کر کے وہ ٹھیک ہے میند ہو بھی آپ کے نالوجی میں ہوگا آج تک پاکستان کے مختلف اضلاع کے صبحوں میں توانائی کے جو تنے بڑے تیل و گیس کی پیداوار کی شعبے وہاں پہ ہمیشہ ہی چکائت رہی ہے بلوجستان کی بات کریں اور دیگر صبحوں کی کہ لوکل کو جوبز نہیں دی جاتی باہر سے لوگ آتے ہیں اور علاقی کے اندر احساس ہے محروم ہی پیدا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس شعبے کے اندر پہلی مرتبہ اس بات کو بھی شاید ریلائز کیا گیا خواتین سے پہلے مردوں کو بھی بڑے پیمانے کے اوپر ٹریننگ دے کر اپنے پیسوں سے ایف ڈیو سے ٹریننگ دلوائی گیا ان کو یہاں پہ ملازمتہ دی گئی ہے یہ اچھا نیشیٹیو ہے جس کو پہلے ہم نے کبھی فالو نہیں کیا چلیے اس اچھے نیشی عرف کو اچھا ہی رہنا چاہیے مرے خواتین جو پہلے بڑے مسئلے مسائل میں گھری ہوئی تھی اٹلیسٹ ان کے لیے کچھ ریلیف ہو گیا اٹلیسٹ وہ ویجوالز جو ہم دیکھا کرتے تھے یا تھر کے اندر جا کے جو ہم صورتحال دیکھتے تھے شاید وہ اس وجہ سے کچھ بہتر ہو پائے دعا تو ہماری اٹلیس یہ ہے لیکن حکومت کو بھی اس کے اندر پورا پورا ساتھ دینا چاہیے تر کے لوگوں کا آگلے ٹوپک کی طرح بڑھیں گے بات کریں گے بجٹ کی کیونکہ بجٹ کی آمد آمد ہے تو ہر کوئی اپنی تجاویز پیش کر رہے اور کسانوں نے اور کلرکس نے بھی اپنی تجاویز سامنے رکھ دی ہیں اب ان کی تجاویز حکومت مانے گی یا نہیں مانے گی وہ ایک طرف تجاویز کیا ہے انیقہ یہ آل پاکستان کے ساتھ کسان اتحاد اور اس کے ساتھ آل پاکستان کلر کے سوسیشن دونوں اس وقت اپنے اپنے محاظوں کے پر ڈٹے ہوئے اور انہیں حکومت سے آئندہ ہماری سال کے بجٹ کے اندر اپنے شعبوں کی بہتری کے لیے مطالبات پیش کی ہیں جو کسان اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے مطالبات پیش کرنے کے ساتھ گورنمنٹ کو وارننگ بھی دیئے اگر ہماری مطالبات کو آئندہ بجٹ میں اس میں ریلیف نہ دیا تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے کسان اتحاد نے مجموعی طور پر نو بڑے مطالبات کی ہیں پہلا مطالبات ان کو یہ کہ جو تمام کسان کی خادے ہیں ان کے اوپر جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس اور گیس انفرسٹیکچر ڈیولپنٹس جو خاد کی تیاری کے اوپر گیس کے اوپر آئیت کیا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے چونکہ اس کے نتیجے میں خاد کی قیمت میں فی بوری قیمت کے اندر تین سے ساڑھے تین سو رپے فی بوری کم ہو سکتی ہے کسانوں کو ریلیف ملے گا یہ مطالبہ کیا گیا اور گی ایس ٹی کم کرنے کا ختم کرنے کا وزیراللہ پنجاب شواشیر صاحب نے بھی مطالبہ کیا تھا اس کے بعد دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ جو ذری مداخل اور ذری مشینری ہے اس کے اوپر تمام ٹیکسز ختم کیا جائیں ذری بجلی کا جو تیریف ہے وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا اس وقت دو مختلف ریٹ نافیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے صرف چار پر فی یونٹ کی اوپر جو کہ بھارت کے اندر بھی آل موسط یہی ریٹ نافیز ہے اس کے بعد کپاس چاول مکئی اور آلو کی جو قیمتیں وہ حکومت مقرر کرے اس کے ساتھ بھارت سے ذری تجارت کے اوپر فوری طور کے اوپر بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے کسان اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ بھارت سے جو ہم نے ذری اجناس کی جب سے ہم نے دراما شروع کیا تو ہمارا کسان متاثر ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اس کے ساتھ کہا گیا کہ آپ آشی کے لیے ڈیمز بنائے جائیں درامدی فیش کی اوپر کم از کم تیس فیصد امپورٹ ڈیوٹی لگائے جائے چاکہ جو لوکل فیش تیار کرنے والے مختلف بزنسمن ہیں ان کو اس کا ڈیوانٹیج مل سکے اس کے ساتھ خشک دود اور خشک دود کے امپورٹ کی اوپر یہ کہا گیا کہ سو افیسر ڈیوٹی بڑھائی جائے تاکہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو یہ انسینٹی مل سکے اس کے ساتھ آل پاکستان کلرک اسوشیشنی بھی حکومت سے مطالبات کی ہیں کہ ان کی جو کلرکس ہیں پاکستان بھرکے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر مانے گئے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک اسلامباد میں رہیں گے اچھا ان کے مطالبات مانے نہ مانے جائیں یہ تو ایک طرف راو صاحب ابھی تجویز دے دیا دیکھتے ہیں حکومت نے کیا کرنا ہے پارلیمنٹیرینز یہ مطالبہ کریں کہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں وہ تو بجٹس ہیں پہلے ہی بڑھ جاتی ہیں ان کی آپ کے خیال میں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی یہ دونوں جو طبقے ہیں ان کی مطالبات ہیں یہ کلرک بادشاہ یہ بھی سیزنل قسم کا پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو کنٹینوس رکھنا چاہیے پروٹیسٹ اپنے سرور سٹکچر کے لئے انہوں نے ایفرٹ کافی کی ہے ان کو یہ جاری رکھنی چاہیے اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے ایک سرور سٹکچر پروپر ہونا چاہیے پروپروموشن پہلے شاید چودہ سے آگے نہیں ہوتی تھی اب انہوں نے کوئی ارنجمنٹ کیا ان کے شور ڈالنے کے بعد سیلیز جس قسم کی مہنگائی ہے جس قسم کی صورتحال ہے آپ کے چھوٹی سی اگر چار پانچ لوگوں کی فیملی بھی اس کو افورڈ کرنا ہمارے اگر واحد ارنگ ہے گھر پہ ایک لرک جو ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا اس کو کرنا پھر بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں جو آپ نے یوٹیلٹی کی چیزیں دوسری کھانے پینے کی چیزیں جس طرح سے اس کی پرائز چلی گئی ہیں اس کے بعد یہ ایک عام گھر کا بجر بنانا چلانا جتنی کلرک کی تنخواہ ہے وہ بہت ظلم ہے ابھی کل پروٹیسٹ کیا ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا مارا پیٹا ان کو حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے مار پیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو ان کو کمپنسیٹ کریں ان کا مطالبہ سنیں ان کو جائز طور پر کمپنسیٹ کریں پرسنٹیج جب سیلری آپ بڑھاتے ہیں تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے اگر آپ دس پرسنٹ بڑھاتے ہیں تو جس کی ایک لاکھ سیلری اس کی دس ہزار بڑھتی ہے جس کی دس ہزار ہے اس کی ہزار پہ بڑھتی ہے تو جو چھوٹا طبقہ اس کو اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا آپ چالیس پرسنٹ بھی بڑھا دیں گے تو اس پہ بھی اتنا فرق نہیں پڑتا چھوٹے اس لیے ان کا جو بڑھانے کا جو پرسنٹیج ہے وہ اس طرح سے ہو نیچے کہ اگر بڑھوں کی دس پرسنٹ بڑھنا ہے تو ان کی تیس پرسنٹ بڑھنی چاہیے اس حساب سے تاکہ اگر دس ہزار تو تیرہ ہزار تو کمز کا موسکی ہو جائے بجائے اس کے ایک لاکھ والے کہ ایک لاکھ دس زار ہو جائے تو اس لیے یہ ایک چیز دیکھنے کی دوسرا جو کسان اتحاد کی بات ہے یہ ہم اگری کلچر سیکٹر کا جو تین چار پانچ سال میں بیڑا غرق ہویا ہے داؤر کی سڑکو پہ ہم نے دیکھا ٹماٹر آلو وہاں پہ لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو مار پڑھ رہی ہے بچارے اتنے سے مسلسل احتجاج کیے جا رہے ہیں کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہوتا آپ کی بیک بون ہے آپ کو پتہ آپ کی 60 to 70% پاپولیشن ڈیپنڈنٹ ہے اگری کلچر سیکٹر کے اوپر اس کے ساتھ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں جو زمیدار ہے اس کے ساتھ ہوئی رہا ہے جو سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے ہماری جی ڈی پی کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ جو گروت کی بات کرتے نگر آپ اپنے اگری کلچر سیکٹر کو فوکس کریں پرپرلی اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کو پولٹی انڈسٹری آپ کی آپ کی ڈیری ڈیری فارمنگ ہے وہ انڈسٹری آپ کی جس میں دود چیز ہزارا یہ ساری چیزیں اس میں میں آجاتے ہیں باہر سے اتنی چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر فیش کی جیسے انہوں نے بات کی فیش ہمارے ہاں ویسے بھی اویلیبل اللہ کا شکر ہے سمندر اتنا بڑا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے بعد لوگوں نے اتنا اچھا بزنس شروع کیا ہوئے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے لوگوں نے فیش کونڈ شروع ہوا تھا پروجیکٹ اس کا یہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت تھوڑی سی آپ یہ جی دی پی آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا کہ growth آپ نے کتنی لینی ہے اگر 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 سیکٹر پر توجہ دے صحیح یہ ٹھیک ہے اگر اگر کلچر سیکٹر پر توجہ کیا تو سر آپ احتجراج بنے ہوتے ہیں آئے دن فارمز لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں رہا ہوتا ایک ایسے ملک کے اندر جس کو کہا ہی ملک جاتے جس کے اندر کسی زمانے میں ورلڈ بیسٹ ایرگیشن سسٹم تھا لیکن ایسا نہیں رہا دوسری ریل سینیٹ کے قائمہ کمیٹیوں کے اندر کھانے ریلیف کی بات کرے تو رمضان قریب ہے رمضان کے قریب تو اور زیادہ ریلیف ملنے چاہیے لیکن ایک جگہ اش ہے خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا دوسری جگہ لپی جی کے ناپید ہونے بھی بہت سارے امکانات ہیں اور یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ سے کیونکہ بنیادی طور پر ہر سال ہم دیکھتے کہ رمضان اور مبارک کے اندر مختلف جسر گرمی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ککنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اشیاء خرون نوش کی حوالے سے بھی اور اس کے بعد بزاروں کے اندر ہوتل چھوٹے ہٹس بنے ہوتے جنوری اور فروری اندر جو ہمارے ہاں الپی جی کی کنزمشن ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس طریقے سے یہ پر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لیکن یہ اس کے وجہ سے ہوگی یا کسی داری کی غطلق ہاں ڈیمانڈ تو بڑھنی ہے ڈیمانڈ بڑھنا جنون ہے اب اس باتا ہے کہ ان کی اپنے بہت سے معاملات ہوتے ہیں اپنی ترجیحات ہوتی ہیں پچھلے دنوں دو ایل پی جی شپ آئی یہاں پر لیکن سوش سدران کی سبسیڈی کمپنی ہے جس کے پاس ٹرمینل ہے سرکاری شعبے کا ٹرمینل ہے اس نے کو آف لوڈ نہیں کیا جس کی مارکیت کے اندر ایل پی جی کی اس وقت بھی شوٹیج موجود ہے جو ایل پی جی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو گورنمنٹ کو ٹیکس ملنے تھے تقریبا ستانوے ملین روپے وہ بھی ٹیکس نہیں مل پایا وہ چھوٹی بوٹی نٹی گریٹی سی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اس کے بعد جو کی قلت پیدا ہوگی اور پھر قیمتوں میں بیس سے تیز روپے پی کلو تک اضافہ ہو جائے گا آپ اب اسے نوٹس لیجئے تو وزارتہ پیٹرولیوم نے بلاخر ایل پی جی چیمور آف پاکستان کے درخوافت کے اوپر نوٹس لیا ہے سوی سدرن گیس کمپنی کو دور نہ کی گئی تو پھر اس کا خمیازہ عوام کو بھغت نہ پڑے گا چونکہ ایل پی جی کیمت میں بیس سے تیس روپے فی کلو تک اضافہ ہو جائے گا ایک اضافہ اوپر سے قلت جنرلی یہ ہوتا ہے demand and supply کا رول ہوتا ہے قلت اس لیے ہوتی کہ demand سکتا تھا یہ نہ ہوتی تو پھر اتنی قلت کی امکانات تو نہ ہوتے ایک negligence ہوتی ایک ڈیلیبری ڈیلیبریٹ ڈیلیجنس ہوتی جانبھوج کے کرنا ایک جو ہم پہلے بھی رمضان کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو لوگوں نے کمائی کا مہینہ سمجھ لیا یہ 11 مہینے کیون نہیں پروblem آیا یہ کہ سوی سادران نے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں ہو رہا رہا ہے یہ سیریس شاورٹی کریٹ کر کرے شاورٹی ہوگی جو آپ نے بات کی درست کی دسکس کیا اس میں ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو نہیں ہے ڈیلی بیٹلی ایک شاورٹیج کرییٹ کی جاتی ہے رمضان کے لیے لوگوں نے اپنے سٹاک سارے تیار رکھے ہوتے ہیں ان کو ڈیلی بیٹلی پرائیس بڑھانے کے لیے اس کو ہولڈ کیا جاتا تاکہ اس کی پرائیس یہ پرابلم کیوں نہیں آئی یہ اب کیوں آرہی رمضان شیف سے پہلے یہ پرابلم کیوں آرہی رمضان شیف سے پہلے پیس کون ہو رہی ہیں LPG کے حوالے سے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کچھا جا رہا ہے اب اس سے کیا ہوگا ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے ہم لوگ بڑے باشا ہے آپ ادھر باہر کھڑے ہوگا کہتے ہیں کہ پیٹرول ہی مل رہا تو آدھے گھنٹے بعد آپ پیٹرول پمپ پیٹرول پیٹرول لگی ہوں گی اور واقعی شارٹیج ہو جائے گی کیونکہ جسے نہیں بھی دلوانا وہ بھی دلواتا اور شارٹیج اب LPG کی پیٹرس کام ہوگی دلوانے دھڑا دار جس کو ایک سلنڈر کی ضرورت تین لے کے رکھ لیں سی 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 آرٹومیٹی شارٹیج ہو جائے گی جہاں ڈیمانڈ آپ کی ضرورت آپ کی ایک سلنڈر آپ تین لے کے رکھ لیں گے تو تین کونہ کنزمشن بڑھ جے گی ایک دم سے تو ایک بھینے کے لیے شارٹیج ہوگی اس کے بعد پھر نورمل ہو جائے گا آپ اگلے بہینے ہم ڈسکس کریں گے اس کو کہ سوی سودھرن سے پھر کوئی پرابلم ہے الپی جی کو یا سوی سودھرن نے پنگا کیا ان کے ساتھ کوئی شرارت کیا کوئی زیادتی کیا تو یہ معاملات اسی طرح سے ملی بھگت ہی ہوتے ہیں سارے صرف اس کو نہیں راؤ صاحب سے نہ موکت پڑے اور شورٹیج کی بات کر رہے ہیں صرف گیس کی شورٹیج نہیں یا بجلی کی بڑی شورٹیج اور کراچی کی بات کریں تو حکومت کوئی پروپر کاروائی کرتے ملے کر رہے ہیں نیکا ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا الیکٹر کی دعوی ریت پر ایک لکیر ساویت ہو رہے ہیں نیپرا نے نوٹس لیا چیر میں نیپرا ان کو ہدایت کی صورتحال بہتر بھی جواب بھی جمع کر رہے ہیں لیکن کیا الیکٹر کے لوگ اتنے تگڑے ہیں ماضی کا ہمیں یاد ہے جتنے سالوں سے وہاں پر جو ساری کاروائی ہوتی لیے نیپرا جتنی مرضی مردی مردی نوٹس لے لے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے چونکہ جب انہوں نے کوئی کاروائی ریکولیٹر نے جا کے عدالت سے حکم اتنا آپ حاصل کر لیں کراچی کے اندر لوگوں کی چیخ نہیں کر رہی ہیں ترجمان کی جانب سے ہمیں بھی ان کے سم ایس مصول ہوتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہے بیس منٹ کے لئے لائٹ گئی تھی بجلی بحال کر دی گئی شہری ٹی وی سکرین وں کے آکے کہ رہے ہوتے ہیں کہ دس گھنٹ سے لائٹ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سپلائی کے پاس جنریشن بڑھانی تھی جنریشن نہیں بڑھائی اپنا جو ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک سٹنگ کرنا تھا وہ نہیں کیا ٹرانس میشن سسٹم کے پروبلمز ہیں ان کے گریڈ اور فیٹر پر مسائل ہیں جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے فریکنسی آؤٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتی ان کو فورس لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے کیا الیکٹک ابراج گروپ کا پلان تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر تک مہی یہاں سے کٹ کر کے جا چکیں گے چینی کمپنی کو فروخت کر چک ہوں گے اور چینی کمپنی آج جب مسائل سامنے آنگے کہیں گے ہم نے تو ابھی کی کچھ ٹائم لگے گا لیکن بدقسمدی سے وہ معاملہ درمیان میں لٹک گیا اس کی ابھی تک دوبارہ سے اس کی شیئر فروخت نہیں ہو سکے اور کوئی کوڈ ڈریکشن نہ دے اس وقت تک عوام کی مشکلات میں یوں ہی اضافہ رہے گا اور اگلے دو سے تین مہینے کراتی والوں کے لیے بہت بھٹی سابیل جیسے انہوں نے انفرسٹکچر دولمنٹ کے اوپر کچھ کامی نہیں کیا دعوی تو کیا تھا وادا بھی کیا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آپ جو کنوز تھی پیلی کمپنی اور یہ عبراج ان کی انویسمنٹ آپ دیکھ لیں ان کا ڈیٹیل لے لیں کتنی انویسمنٹ انویسمنٹ انفرسٹکچر شینڈنگ ہو رہی ہے تو اس پہ مدد کریں وہ خواجہ آصف کو پرائمیس میں ہدایت بھی دیے لیکن ہدایت آئے گی نہیں ان کو چلیے ٹھیک ہے رہو صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب کی بات کیے تو شاید خواجہ آصف صاحب نے یہی کہنا ہے کہ عوام دعا کرے کہ گرمی یا کم پڑے تو ہم بھی یہ کہہ دے ہیں کہ چلی عوام آپ ہی دعا کر دیجئے کہ گرمیاں کم پڑے شاید اسی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی ریلیف مل چاہے لیکن ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہمیں پیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال لٹھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی